اور ہم سیدھا رکھ کر لیتے ہیں دھیرہ دونکار جہاں پر ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جو ہیں وہ پوان لال چل جھوٹ چکے ہیں پوان جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے اس ایگزٹ پول کے آنے کے بعد کس طرح کی ریاکشنز کس طرح کی پرتکیاں نکل کر آ رہی ہیں ہم ہر ایک پارٹیوں کی بات کر لیں خاص کر کانگریس اور بی جے پی کے طرف سے چلے کچھ تکلی کی سمجھ سے یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں پھر سے ہم رکھ کریں گے اپنے ریزیڈنٹ ایڈیٹر کا اس کے پہلے آپ کو ہم بتا دیں کہ ایکزٹ پولز میں فیلحال بی جے پی کے استطیق مضبوط دکھائی جا رہی ہے بی جے پی کو پرچن محمد ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں کچھ ایکزٹ پولز کی بات کریں تو برابر برابر سیٹیں درشائی گئی ہیں کانگریس اور بی جے پی کے لیے لیکن آج تک کی ہم بات کریں تو بی جے پی کے لیے چھالی سے تیرے پن سیٹیں ملی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں نیوز ٹویٹی فور چاڑککی کی بات کر لیں یہاں پر بھی بی جے پی کو پرچن بحمد ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چلے ہم سیدھا رکھ کر لیتے ہیں بھگت سنگھ کو شیاری جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھگت جی سواگت ہے کس طرح سے دیکھنا چاہیں گے جو ایگزٹ پول سامنے ہمارے نکل کر آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے آپ سبی کے چہرے پر مسکان ضرور ہوگی میرے چہرے پر پہلے دن سے مسکان ہے میرے چہرے پر اس دن سے مسکان ہے جیسے چلاو گوچڑا ہو گئی اور میں نے سروت رکھا ہے کہ وہی بی جے پی جیتے گی اور اکھے بودوں سے جیتے گی کیونکہ وہاں کانگریس تو سویو میں ٹھوٹ ٹھوٹ کے کر گئی ہے اور ریس راوز جی جو اپکشا تھی اس کے کھل دکریتوں میں کام کیے تو جنتا تو ان سے کھن نکھیں اس لئے ہم سروت سے ہی کہہ رہے گی بھی جیتے بھی محمد کس نہ آئے گی اب آپ کے اگزٹ پول کے لوگ اس پرکار کا رسطہ دکھا رہے ہیں تو میں ان کا آبار پرکٹ کرتا ہوں جو ہمارا بسواشتہ اس پر یہ مہر لگا دی ہے لیکن کچھ اگزٹ پول کی بات کر لیں انڈیا ٹی وی سی ووٹرز کی بات کریں تو وہاں پر تو دونوں کی ستھی برابر دکھائی گئی ہے بھگت جی ہم جانا چاہیں گے میں نے کہا کہ اگزٹ پول ہم ان کے آبارے ہیں وہ کوئی اگر برابر دکھا رہا ہے کم جانے دکھا رہا ہے پول میں سر کے آپ کے اگزٹ پول مجھے بتایا گیا کہ بی جیتے بھی آگے دکھا رہے ہیں اور کیونکہ میرے بھیوں کا آنگو ہے اس سے لمبے سمجھ سے راجیت میں کام کرتا ہوں اب میں بولتا ہوں تو لگتا ہے کل ساتھ بلو سال آپ غلط ہو جائے تو آپ کہیں گے کیا ہے اچھا 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 ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے بی جی پی کو مالی جے بھوونت مل جاتا ہے کس کو اس کی سمجھ داری آپ سوپنا چاہیں گے کس کو جو ہے کریڈٹ جانا چاہیے کیا کندری نیترتو کو آپ اس کے لیے کریڈٹ دینا چاہیں گے آپ پھر ستھانی راج ایکائی کو آپ دینا چاہیں گے بھارت ہی جنتہ پارٹی میری اسے سامان کے کارکرتا سے لیکر کے چلی بھگت جی ہمارے ساتھ عجبت جی بھی جڑ چکے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ عجبت جی آپ کا سواگت ہے کس طرح سے پہلی ریاکشن دینا چاہیں گے ایکزٹ پول میں آپ کی پارٹی کو بہمت ملتا ہوا بھائی اور بھستچار کا انت کرنے کے لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارے کارکرتاؤں نے کمار کسمی ہے اور اتراخن کی جنتہ نے بھرپور سیوگ دیا ہے میں اتراخن کی جنتہ کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ ایکزٹ پول جو آیا ہے یہ ہی ہم پہلے سے کلپنا بھی کر رہے تھے یہاں کی جنتہ جو ہے وہ بہت نیائپری ہے دیو بھومی کی جنتہ کبھی بھی آنکاری لوگوں کو یا پھر جو راون کے پرمپرا کے راج چلانے والے لوگ ہیں کانسک کی پرمپرا لوگوں کو اس لوگوں کو کبھی سہاں نہیں کرتے ہیں جس طرح کا کوہرام مچا تھا لوٹ مچی تھی تو جنتہ سمجھتی تھی کہ کسی طرح سے ہم نے سنگھرسوں کے بعد جو یہ راج لیا ہے اس کو آج جو لوٹا جا رہا ہے اسے بچانا پہلا کرتب بھی ہے اس لیے کانگریش چھوڑ چھوڑ کے لوگ آئے پردیس کو بچانے کے لیے اور جنتہ نے کمر کسی اور کارکرتاؤں نے اتصا ہی تھوکے جن جن تک جو سراب کی سراب کی پولیسی گلت تھی ماتاؤں بہنوں کے ساتھ گلت ہوا تھا آپدا میں بندربانٹ ہوئی تھی اور راشن کے بورے کانگریش کے نیتاؤں کے گھروں سے نکلے ان کے گوڈاؤن میں بند تھے بجار بکری کو جا رہے تھے اسے بہت برا مانا انہوں نے کہا یہ تو لوٹ چل لیا ہے اسے بچاؤ تو اس لیے سارے لوگوں نے اتراکھن کی جنتہ نے بھر تک پریاس کیا ہے پردیس کو بچانے کا وہی exit پول میں آج آیا ہے اس لیے میں سلام کرتا ہوں اتراکھن کی جنتہ کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں کیا اس کو بھی وجہ مانتے ہیں جس پرکار سے ہری شرابت کے جو قریبی تھے وہ پالا بدل کر آپ کی پارٹی میں آئے تمام جو نیتہ تھے اور خاص کر ہری شرابت اور کشور اپادے کی بیچ جو کھٹ پٹ ہوئی میڈیا میں سرکیاں بنی اس کو بھی وجہ مانتے ہیں آپ نہیں وہ بھی ایک وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے وہاں نریندر موڈی جی پر وشواس کیا ہے پورے دیش کی جنتہ نے جو ہم نے ان کی کمیہ اوجاگر کی تھی وہ تو تھائی لیکن نریندر موڈی جی کے بات سب کو لگا کہ ایک نیتہ پورے دیش میں آ گیا جو دیش کا رہنما ہے جو سال پہلے تک لگتا تھا کون بچائے گا دیش کو کوہا سا چاہے رہتا تھا روز منتری جیلوں میں جاتے تھے ایک دم سے لگا سرجیکل اسٹائک ہوا نوٹ بندی ہوئی لوگوں نے کہا نریندر موڈی جی کس کے لیے کر رہے ہیں دیش کے لیے کر رہے ہیں کون ہے ان کا آگے پیچھے ان کی ماتا جی آج بھی اسی کمرے میں رہتی ہیں جس میں وہ پہلے رہتی تھی بھائی آج بھی وہی کاروبار کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے آدمی چھوٹا سا دائت تمہیں آتا ہے تو پریوار اترا جاتا ہے اس کا لیکن ان کی دھیر گمبیرتہ دیکھے گا پورے دیش کے لیے سمرپی تھے جیون تو ایک دن سب کا سماپ چلی اجا جی کون ملا کریے ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں کی بانچے ضرور کھلی ہوں گی لیکن اب فائنل نتیجے کا ہم انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ جو ہے جنتہ اب مینڈٹ کس کو دیتی ہے بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے کے لیے